ماشاءاللہ مل jun Weg ویڈیو لیکن سوز ملت کقulu کبھی بارش من جانیں نہیں سکے تو آپ سے بہن بھائیوں میں بہت زیادہ کائے کورس میں کہ آپ بہت جا کے بھی لاکھوں نے اچھے چھے میں سوچھا آپ نے بہن بھائیوں پاس پچھ کر دوں تو انشاءاللہ آپ بھائی کے لڑا دوں گے تو شاید ابھی جانے میں تھوڑا ٹائن لگ جائے تو اس کے میں سوڑی تیار ہو جاؤں ہاں ہمارے پاس گڑی تو ہے نہیں موٹسیکل ہے موٹسیکل پہ ہی جائیں گے انسان کو نا اپنی جو ہے نا جس طرح انسان ہے نیچرلی طور پہ انسان کو ویسا رہنا چاہیے آپ بہن بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش اور عباد رکھے جو بھی اپنی زندگی میں آپ کی مسائل ہے وہ دور کرے اور آپ نے صحابرہ کے لیے بھی اور صحابرہ کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جی بالکل تو الحمدلہ سے جنا بچے ٹھیک ہیں میں انہیں بھی دیکھتے ہیں کافی زیادہ کھیل رہے تھے تو بس یہ ہے کہ وہ جہاں ہے کچھ میں اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی پر تو آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے تو چلتے ہیں ابھی تیارے کر کے ایک اور تیارے کرنا ہوں چاہلو کارلو آپ نے کر لی ہے میں سیمپل سی ہوں میں سادھا رہتا ہوں آپ کو پتہ ہے میرا جی تو رات اتنی تیز بارش آئی ہے نا کہ آپ کو رات کی بات بتاؤں میک اب نہیں کرو گی وہ بھی کر لے تو کھلے تھوڑی سی بات تو کرلو چاہلے کارلے تو بارش اتنی تیز آئی ہے نا کہ رات کو جب بے بناوں کا ٹائم تھا جب بارش شروع ہوئی تو کھانا وگیرہ تو ہم نے بنا لیا تھا اور کھا گی لیا تھا یہ جناب جلے میں تھی تو کافی تیز بارش شروع ہوگی پیر ہم نے سوچ ہے تھوڑی دن بات شہر روپ جائیں گی لیکن پوری رات بارش آئی ہے پوری لٹ بھی نہیں تھی جس طرح سے ہم نے رات کرتا ہے پوری لات پوری لات ماری ہے تو کبھی باہر تو کبھی اندر بس ایسے رہو ہوتا ہے نیت بھی نہیں ہوئی ہے رہا تو ابھی سونے کری رہا تھا لیکن نامنے سوچا باہر تھوڑا دھوڑا دھوڑی لیے ابھی بھی شیئر کر لیں بس میں جتیاری کر لیے تو یہ سینٹ تو لگاؤ نا اور فیرہ لیولی کدھر گئی ہے فیرہ لیولی وی ای پی کر کے لگاؤ نہیں نہیں اسے پی کر لگا لیے پی کر لگا لیے ویسے آپ کا جو چہرہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ گلو کر رہے آج خیر ہے بہت خوش نظر آ رہی ہو اندر سے کچھ دکھ بھی ہے لیکن باہر سے خوش انسان کو اپنے دکھ چھپا کے زندگی میں چلنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو صابرہ کیے میں حمد سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو دور کرے ہر انسان کے دل میں اور ذیمارک میں انسان کی زندگی میں دکھ اور دوپیٹ میں ضرور آتی ہے لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے تو میرے پاس صبر لیسے تھا نہیں لیکن جگت کے ساتھ جائے رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بوزرہ سمجھایا تو سچ میں یہی ہے کہ ہم جتنی بھی ٹینشن لیں پریشانک کریں تو وہ کام اس ٹیم میں ہو تو نہیں جاتے تو وہ وقت کے ساتھ جنہ سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ سے میری سب سے بڑی خوشی آج جو ہے نا وہ انشاءاللہ پہ تیروں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو میرا آج حال ہو گیا ہے جس کی بہت زیادہ مجھے ٹینشن تھی تو وہ بھی بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ بس ہمارے ہی احسانی باہر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں موٹ سینکل ہماری باہر ریڈی کھڑی ہے ٹھیک ہے نا تو بس کیونکہ دھوپ ہے باہر تو میں چاہتا تھا کہ بس شوز پہن لیے ہیں چلیں جی کون سا پہنا ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ میچنگ کر رہا ہو نا جس طرح میں نے سابرہ سے پرامس کیا تھا تو آج الحمدللہ اس پرامس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سابرہ کا موڈ بھی اچھا ہو جائے میں نے اس میں دلتی میری ہے کل انہوں نے بہت زیادہ کھا ہے کل موسیم بہت کیارا تھا لیکن میں نے زید کر لی آج دھوپا چڑھے ہمارے دن باہر اڑے کھو وال دھوپ نکلی کھڑیے چلیں کوئی بات نہیں آپ نے کون سے اتنا دور جانا ہے نہیں نہیں جہاں تک آپ کا دل کرے وہاں تک جاؤ نہیں باہر باہر دلار ہے چلیں سمچھا بڑھ جائے گا چلیں جی تیاری فائنل چلیں چادر اٹھا لو چادر موبائل بھی جناب نے دے لی ہے چادر بھی ماشاءاللہ پہن لی ہے کسی کال آجاتی ہے بھائی کیا نہیں بہت اچھا کیا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سابرہ بولتی ہے گرمی ہے بارش لگتا ہے آج ہے جی اتنا جلدی آتی ہے اچھا آپ پھر دعا کرو آج بارش آ جائے آپ کی یہی دعا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں پہنچنے تک بارش آتی ہے یا نہیں آتی آگے کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی آپ نے ہمارے ساتھ رہنے تو جی الحمدللہ ہم روڈ کے اوپر پہنچا ہیں الحمدللہ بھاولپور اور ملتان روڈ یہ دیکھیں تو سابرہ کہتی ہے میں نے ناشتہ نہیں کیا ٹھیک ہے جو بھی کرو مجھے بھوک لگی ہے فلحال نمنا مجھے کچھ کھانے کے لیے لے دو تو میں نے سفر رہتا ہے تو انشاءاللہ سفر کریں گے تو انجوائے کریں گے یہ دیکھیں ابھی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تو سفر کافی ہے اس سائیڈ پہ جانا ہے جان پہ ہم نے اور یہ دیکھیں کتنا زبرداستہ الحمدللہ موسم ہے یہاں پہ جو ہے نا گھر وغیرہ بھی ہیں تو یہ لو میڈم یہ فلحال ناشتے کے لیے لے آیا ہوں دیکھنا تو یہ راستے سے میں نے لی ہے کھولو نا ایک مجھے بھی ایک دو چیزہ دکھاؤ چلیں یہ جیب میں ڈال دیتے ہیں یہ آپ کی پسند کی چیز ہے یہ دکھاتے ہیں پیارے بھی ورز آپ کو یہ کھیر ہے یہ مکھن ملائی والی جو ہے نا ہم اس کو بولتے ہیں فیرنی تو بہت ہی زبرداست ہوتی ہے تو کھاؤ میں بھی کھا لوں گا ایک چمچ آپ کھالو ایک مجھے دے دو بہت ہی زبرداست ہوتی ہے تو بتاؤ ٹیسٹ کیسا ہے زبرداست ہے تو بتاؤ مزہ آ رہا ہے شفر کرنے کا تو یہ بات واقعی سچ میں کہہ رہا ہوں میں کہ جو مزہ موٹر سیکل پہ آتا ہے نا ٹھیک ہے نا وہ گاڑی پہ نہیں آتا وہی تو بات ہے نا اگر ہم گاڑی پہ آتے اب وہ یہاں پہ نہیں رکھتا کہتا کہ آگے چاہتا ہے پہلے بھی ہم دونوں نے نا گاڑی پہ ایک نہیں چار سفر کی ہیں تو اب کہتے ہیں نہیں بس موٹر سیکل پہ ہی جانا ہے مزہ زیادہ آئے گا تو کچھ جو ہے نا سابرا جس طرح اس نے ناشتہ نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ یہ کھا لے گی تو اس کے بعد جو ہے نا چلتے ہیں آگے اور آج میں نے ایک سکوئے نا ایک سٹی ہے یہاں پہ وہاں پہ نا سپیشل چیز کھلانی ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سپیشل ملتی ہیں ویسے اوبرال اگر ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا تو ریسٹورنٹ میں تو پتہ ہے آپ کو مینویل ہوتا ہے مینویل چیزیں ملتی ہیں تو سپیشل کوئی چیز نہیں ملتی تو جہاں پہ ایک سپیشل بریانی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے جہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعزیز وہ آپ سے شیئر کریں گے یہاں کی مشہور ترین بریانی ہے وہ سابرا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم ریسٹورنٹ پہ جائیں گے اس کے بعد ہم ریسٹورنٹ پہ جائیں گے یہاں پہ گھومنے کے لئے جانا ہے اس کے بعد کی ب یقا میں ٹھیک ہے چلیں جی حال تو جلدی جلدی کھاؤں میں میں ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں یا یہاں پہ نہیں آگے بریانی والی جگہ پہ تو آپ کو پہلے بریانی والا وردی کھانا ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے ویڈیو اینڈ کریں گے جب تک یہ سابرہ کھا پی لے ذرا آپ کھاؤنا ہاں میں کھاتا ہوں آپ نے مجھے دی ہے میں نے نہیں کھائی آپ نے کہا ہے کہ آپ کھا لو کنسیل ہے آپ نے پوچھا تک نہیں میری جو ہے نا یہ یہ کپی بولتا ہوں میں اس کو یہ ادھر ہی پڑی ہے تو جی ابھی سفر کرتے کرتے ہم کافی آگے تو آگے لیکن ابھی جہنا جو بریانی والی جگہ ہے وہ ابھی کافی زیادہ دور ہے تو وہ انشاءاللہ نیک ٹوڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے جب وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی علاقہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ہماری جو بوک ہے وہ ابھی ختم ہوگے کیونکہ تیرہ ہم نے کائوس کے علاوہ کولڈرنگ وغیرہ بھی راستے میں پی ہے تو یہاں پہ مجھے ایک باغ نظر آ رہا تھے ایک تو فارشے کا باغ ہے دوسرا ہے انار کا اتنے بڑے بڑے اور ہمارے گوہ میں اتنے بڑے انار آپ لوگ دیکھیں گے حریان رہ جائیں گے تو وہی زمانے ساپ نے بھی کوئی دکھا دوں یہ دیکھیں فارشے بھی لگی ہوئے ہیں دیکھو گر رہی ہو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دیکھو یہ تقریبا پکنے والے ہیں اتنے اتنے ایک ایک پر اکٹھے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لدے ہوئے ہیں یہ سوچے کتنا محنت کرتے ہوں گے یہ ادھر سے فارشوں کا باغ ہے ادھر سے فارشوں کا ہے ادھر سے انار کا ہے بیچ میں عام بھی ہیں ہاں عام بھی ہیں تو جی ابھی آگے چلتے ہیں سفر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اچھی اسی جگہ جو بھی ہمیں سامنے نظر آئے گی یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پہنچیں گے تب ویڈیو بنائیں جو بھی اچھی جگہ نظرے گی جس ویڈیو میں نظرے گی آپ لوگوں کو جاناں دکھائیں گے انشاءاللہ اپنے گاؤں کی چیزیں تو آج کا ویلاغ یہیں پہ کرتے ہیں آگے کا ویلاغ انشاءاللہ اگے جا کے شروع کرتے ہیں بریانی والی جگہ پہ وہ آپ نے مسٹ نہیں کرنا آگے کے جو بھی ویلاغ آنے والے بہت زبردست ہوں گے تو آپ لوگ نے بلکل مسٹ نہیں کہنا ہے انشاءاللہ نیکس پیجے میں ملے گے تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ